کچھ آچاریوں نے اس طریقی بڑی نیندہ کی ہے لیکن ماں کی بات آتے ہیں ان کا سر جھگ جاتا ہے یاد رکھو جو بیٹی ہوتی ہے وہی بہو بنتی ہے وہی ساس بنتی ہے وہی اس طریق ہوتی ہے مولتہ اس کا روپ ماں ہے اس لیے ہمارے سادھو ماتری شکتی بولو ماتری شکتی کی یہ ہے ماتری شکتی اچھا اپنی ماں سے کسی کو آپتی ہے کیا آپتی کہاں ہوتی ہے جب وہ پتنی بن جاتی ہے جب وہ بہو بن جاتی ہے جب وہ ساس بن جاتی ہے جب وہ ڈاکٹر انجینئر بن جاتی ہے جب وہ ایم ایل ایم پی سی ایم پی ایم بن جاتی ہے اس میں دکت ہے ماں میں دکت نہیں ہے ماں تو سب اپنے لئے کرتی ہے ماں پہدا کرتی ہے ماں ہماری سب طرح سے رکشہ کرتی ہے پھر وہ بہن کے روپ میں ہماری رکشہ کرتی ہے پھر وہ پتنی کے روپ میں ہماری رکشہ کرتی ہے ساس کی روپ میں ہماری رکشہ کرتی ہے ماتری شکتی کا ماں کی کوک سے لے کر کے اور ماں ہونے تک دادہ دادی ہونے تک جس بھی روپ میں ماں ہے وہ اس دھرتی کا کلیان کرنے کے لیے ہی ہے اس لیے آج کل مہیلہ شکتی کرنے کی بات بہت ہو رہی ہے ایمپاورمنٹ اس کی بہت بات ہو رہی ہے میں تو کہتا ہوں بہنوں اتنی مضبوط بن جاؤ ماتاؤں میں پرشوں سے زیادہ سکتی ہوتی ہے یاد رکھنا یہ ایک نہ برانتی ہے سماج میں اور کچھ اس کو جو عویوے کی کم پڑھے لکھے جو کتھاکار ہیں کم پڑھے لکھے جو پروکتہ ہیں ودوان ہیں جو بولتے رہتے ہیں کہ زیادہ پننے کرو تو پرش بنتا ہے میں کہتا ہوں زیادہ اس تری اور پرش میں دونوں میں پننے کس کی زیادہ ویسے تو فیجیکل سٹریکچر نالیز ایموسنس سب ایک ہی سمان ہے لیکن ایسے موٹے طور پر دیکھتے ہیں سوکشم بھید میں جاؤ گے تو کچھ گنوں میں کچھ گنوں میں پرشوں سے زیادہ ماں مہان ہوتی ہے اب کچھ گنوں کوئن سے ہے باقی تو فیجیکل سٹریکنٹ منٹل سٹریکنٹ ایموسنل سٹریکنٹ وہ تو سب کی برابر ہے فیجیکل پاور is everywhere equal in male or in female the knowledge is everywhere equal the emotions are everywhere equal but what is the strength of the woman بڑی طاقت کیا ہے ایک تو ماں میں دھہریے سہنشیلتا سہیشنوتا تپ تیاغ یہ پرشوں سے کئی گناہ جادہ ہوتا ہے دھہریے نہ ہونا صاحب ایک دو کلو بجن صبح سے سامتا کہ ہاتھ میں رکھ کر کے دیکھنا چاہے سونا چاندی بھی ہاتھ میں دے دو گے نا تو بھی کہے گا بھائی اب تو یہ ہاتھ ٹوٹا جا رہا ہے یہ پھینک دے گا آدمی سونا چاندی ہیرے موتی بھی دو تین کلو ہاتھ میں نہیں سنبھال سکتے تم وہ ماں نو مہنے تک اپنی کوک میں لگ بگ تین کلو کا بچہ ہوتا اس کو سنبھال کے رکھتی ہے دھیرج ایک سنتان یا دو سنتان جو بھی پیدا کرنے ہوں اس کے لیے پچاس سال تک دس بارہ سال میں شروع ہو جاتا ہے ان کو ماں سک دھرم پچاس سال تک کھون بہاتی ہے تب تم ان کی کوک سے جنم لے دیو ایک سے دو کنٹل سو سے دو سو کلو کھون بہتا ہے ماں کے شریر سے تمہارے لیے سرکشت وحتاورن بنانے کے لیے ماتاؤں کو منتھلی ہوتا ہے یہ کوئی اپاویتر چیز نہیں ہے یہ تو ایک نیچرل پراؤسس ہے جیسے کہ کوک میں تم ماں کے جنم لے سکو اس کے یوگی کوک رہے اس کے لیے ان کو میشلیشن ہوتا ہے یہ دھری ہے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر سب سے پہلے کیا کرتا ہے روتا ہے چیختہ چلاتا ہے پھر ماما کر کے پھر دودھ پیتا ہے تو اپنا خود خاتی ہے اور اپنا انشوز کو پلاتی ہے ماں کے پیٹ میں جو بچہ پلتا ہے نا تو ماں کے کھون سے پلتا ہے تمہارے بوڑی کا مین سکریکچر ماں سے بنتا ہے بی جو پرشکہ جرور ہوتا ہے ایسا نہیں کہتا یہ تو پراکرتک سطح ہے نیچرل ٹرث ہے یہ تو اس کو تو نکارتا نہیں ہے لیکن پرشکہ ماتر بیج ہوتا ہے یہ سورا سٹریکچر جس سے بنتا ہے وہ ماں کے خون سے بنتا ہے ماں کم سے کم میں نے کہا لگ بگ ایک سے دو کیونٹل رکت بہاتی ہے تب جا کے تم پیدا ہوتے ہو پھر اپنے خون سے تمہیں پیدا پالتی ہے پھر پیدا ہوتے دودھ پلاتی ہے پھر ملمتر کرتے ہو پانچ سال تک تو بچے کا ملمتر ہی ماتا صاف کرتی رہتی ہے اس لیے ماں باپ کے آخری پانچ سال تک تمہیں ماتا پتا کا بھی ملمتر صاف کرنا پڑے کسی وجہ سے ان کو کوئی بیماری ہو جائے بھگوان نہ کرے کسی کو ہو تب اپنا بچپن یاد کر کے ماتا پتا کی ایسی سوا کیا کرو جیسے ماتا پتا بچپن میں تمہیں پالتے اس میں ماں کی بھومی کا بڑی ہے اس لیے میں تھوڑا ماتاوں کے پکش میں زیادہ بولتا ہوں ویسے میرے پتا نے مجھے کبھی اُلانہ نہیں دیا میں پتا کی کبھی بڑھائی نہیں کرتا چونکہ پرشوں کی بڑھائی کرنے میں تو سارا جگ لگائی ہوا ہے پرش پردھان سماج ہے کون سے بیدہ ساسٹر میں لکھا ہے بھگوان کا بھی پہلا سروپ ماں ہے ہم پرارتھنا بھی کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں تومیو ماتا چپیتا تومیو ماں سے ہی سریجن ہوتا ہے پھر اگری ماں متیاغ تمہاری سادی کر کے کوئی لڑکی تمہیں بیعہ کر کے اور اپنے پیر میں ہی رکھ لے تو بیعہ کروگے لڑکو اے چھڑھو بتا اپنا گھر چھوڑ کے تم پتنے کے گھر میں جا کے نہیں رہتے ویسے تم یہاں پیدا ہو جاتے نا نورث ہشٹ میں اہا ادھر اگھالے میں کچھ سٹیٹ ہے وہاں لڑکیاں لڑکوں کو بیاکے لاکے اپنے گھر میں رکھتی تمہیں پتا نہیں ہے فرمپرات لیکن 99% پوری دنیا میں بیٹیا اپنے ماتا پتا بھائی بندو اپنا پریوار چھوڑ کے دوسرے کے گھر کو بساتی ہیں یہ بہت بڑا تیاغ ہے سنیاز ایسا ہی تیاغ ہے اس کو گھو رہو دو تو سمجھ میں آئے ماں تیاغ میں یہ ماں تیر شکتی تیاغ میں تم سے بڑی ہے خود بھوکے رہ کر کھلاتی ہے ہم کو انپڑ رہے چاہے پڑھاتی ہم کو میری ماں نے میری لئے ایسا کیا اس لئے یہ پریکٹیکل میں باتیں بول رہا میری ماں نرکشر ہے اپنا نام نہیں لکھنا جانتی اس کا نام گلاب دے بھی لیکن میں گلاب کا پھول کھل گیا میری ماں ایک دم نرکشر اور کبھی اس نے کوشش بھی نہیں کی پورے بھارت میں سروش شکش بھی گیا اور ختم بھی ہو گیا میری ماں کو ہستا کھر کرنا بھی نہیں سکھ دیا پورے ہندوستان کو یہ گورنمنٹ کے پیسے سکھ آیا جاتا تو کم سے کم ایک لاکھ کروڑ کا گھوٹ آلا ہوتا ہے سمجھ میں آئی بات ماں نے انپڑ رہ کر کے مجھے پڑھایا خود نہ کھا کر کے مجھے کھلائے ماں مجھے روز دودھ پلاتی تھی صبح دہی کھلاتی تھی ہم 99% باسی روٹی کھا کر کے بڑے ہوئے کیونکہ ماں کو گائے بھینس کی بھی سیوہ کرنی اونٹ لے آتے تھے پتاجی اونٹ کی بھی سیوہ کرنی کبھی کبھی بکری بکری میں ماں دکت ہوتی تھے بانس بہت آتی تھی یہ کیا کام کرتا ہے تو پھر ہم نے اس لئے گائے بھینس بھی بھین بکری اونٹ یہ سب کی سیوہ کر رکھی سب کام آتے ہم کو جھاڑو لگانے سے لے کر کے کھیتی باڑی سے لے کر اور دیش تک چلانے کی سارا سامر تھے بھگوان نے ہم دیا لیکن کوئی برا مت ماننا سوچ لے کہ سوامی رام دیو کچھ اٹھ 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 نہیں کرنے والے دیش سلانے کا مطلب کوئی راجنیتی نہیں ہوتا بھائی سکھ سواست خیتی سامج آدھیات میں روپ سے دیش کو آگے بڑھانا یہ تو دیش کا مول سوا بھائو راجنیتی تو دس پرتیش بھی نہیں دیش کے پوری سٹیکچر میں سنو پھر صبح صبح کیونکہ سارے کام کرنے پھر کھیت میں بھی جانا تو سامج کو روٹی بنا کر رکھ دیتی ہم باجرے کی روٹی اور دھائی کھاتے سردی میں گوند کے لڈو کھلاتی تھی صبح باسی روٹی کھاتے تھے سامج سکول سے چٹنی ہوتی لال مرچ کی چٹنی کچری ڈال دی کبھی تو چٹنی بھی نہیں بناتے تھے جس پہ چٹنی بناتے تھے اس کے اوپر اپنے روٹی لی اور پانی ڈال اور اس پیس رگڑ کے اور رول کر کے اور کھالی ہم لوگ ایسے بڑے گئے اس لئے کہتا ماں کے بہت اوبکار میں چاہے سادھ ہوں کتنا ہی بڑا بن جاؤ لیکن جب ماں کی بات آئے گی تو میرے لئے پرثم پوجیا ماں ہے اور میں ماں کے پاس نہیں رہتا میں میں ماں سے میں بات کرتا ہو ہوگی کبھی بات تو الگ بات لیکن میں مانتا ہوں ماں جو کچھ ہوں میری ماں نے مجھے بنایا اس کے بات گروہ نے بنایا اس کے بات بڑے گروہ کے آشیل بات ملے پھر پورے سماج کے آشیل بات ملے اور بھاگوان کا نگرہ تو صدا ہمارے باہر بہتر سربت رہے اس لئے کبھی بھی جب بھی مہلاؤں کی بات آئے ماں کی بات آئے ماتر شکتی کی بات آئے تو اس میں گروہ انوبھاو کرنا بیٹی کو گروہ دینا بہو کو گروہ دینا ساس کو گروہ دینا ماں کو پوری ماتر شکتی کو گروہ دینا ایک بھی دیش کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ دورا چار وی بیچار تو بہت بڑا پرشن ہے ان کی طرف کوئی بری نگاہوں سے نہ دیکھ پائے ایسا میں بھارت دیکھنا چاہتے چلو یہ تو بات ہوئی ماتر شکتی